سبر کے معاملے میں کچھ پروگریس ہوئی ہے؟ کس کس چیز میں سبر؟ یہ گاڑی پہ جا رہی تھی تو سٹاپ مس کر دیئے انہوں نے تو اگلے سٹاپ پہ جا اتری اور وہاں سے واپس آنے میں ایک گھنٹہ لگ گئے تو ظاہر ہے کہ روزے کی حالت میں گرمی کی حالت میں سبر کسی واقعہ ہو سکتا ہے اور وہ بھی پھر انسان خود سوچ سمجھ کے شعوری سبر کرے اچھی طرح سبر کرے تو اس کا عجر ہے ٹھیک ہے؟ اور کوئی؟ جی دوسروں کی باتیں سنتے جانا اور اپنا کام کرتے جانا یہ بھی سبر ہے ٹھیک ہے؟ رمضان شہر القرآن قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جس سے اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا اور اس کے نزول کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کی رات کا انتخاب کیا اللہ تعالی کا ارشاد ہے اِنَّا اَنزَلْنَا هُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے یعنی اللہ سبحانو تعالی نے اسے اپنے ذمہ لیا کہ ہم لوگوں کو صرف دنیا میں کھانے پینے کے لیے اور سونے جاگنے کے لیے نہیں چھوڑ دیں بلکہ ان کو اور کیا کرنا چاہیے اس کے لیے مکمل رہنمائی دینے کے لیے کتاب اتاری ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن حُدَلْ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِّنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَانِ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں تو گوئے رمضان میں قرآن کا اپنا ہی ایک لطف ہے یا اثر ہے اور اس میں انسان کو واقعی زیادہ ہدایت ملتی ہے عام دنوں کے نسبت کیونکہ شیطان قید کیا جا چکا ہوتا ہے رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں ہر راہ جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ بھی کسی کو سنانا شروع کریں کیونکہ سننا اپنی جگہ ایک کام ہے لیکن سنانا اس میں صرف عربی بھی ہو سکتی ہے اس کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے اس کا حفظ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز جو آپ کسی کو سنا سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ کسی کو سنائیں گے زیادہ دھیان سے کانشیسلی سمجھیں گے پڑھیں گے اور پھر سنائیں گے اگر آپ کسی کو ناظرہ سنا رہے ہیں تو آپ کو تجوید کی غلطیوں کی فکر ہوگی اس کی اصلاح کریں گے اگر اپنا حفظ سنا رہے ہیں تو اس کو پکا کرنے کی فکر ہوگی اگر ترجمہ سنا رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کی فکر ہوگی تو اس سارے عمل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کے اندر قرآن مجید کے علم کی پختگی آئے گی تو آپ یہ تینوں کام بھی کر سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے اور اگر تینوں نہ ہو سکے تو دو کر لیجئے لیکن کم از کم ایک ضرور کیجئے کہ کسی نہ کسی کو کچھ حصہ سنانا شروع کیجئے چاہے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو ایک دو آیات تین آیات پانچ آیات جو آپ روز پارہ سنتے ہیں اس میں سے کچھ آیات جو آپ کو پسند آئیں وہ آپ جا کر کسی کو بھی جو آپ کی سننے والا ہو کیونکہ سب سننا بھی نہیں چاہتے اور بعض وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ان پر مسلط ہو گئے لیکن جو خوشی سے آپ سے سننا چاہیں اگر خوشی نام بھی ہو تو ناخوشی بھی نہ ہو درمیان نہیں معاملہ ہو اور خوش نہیں تو آپ اپنے گھر کے بزرگوں کو سنا سکتے وہ بچارے ترستے ہیں کہ ان سے کوئی بات کرے تو اگر اس بہانے آپ ان کو سنائیں گے تو اس سے آپ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ پائیں گے یہ کہتے ہیں کہ اگر ویسے کوئی نہ سنیں تو کسی کو اپنا ٹیچر بنا لیں اور پھر اس کو آپ سنانا شروع کر دیں تو اس سے وہ پھر ایک دوسری پوزیشن میں آئے گے جب آپ استاد بن کے سنائیں گے تو دوسری شاید نہ سننا چاہیں لیکن اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ میرا سنیں تاکہ مجھے بتائیں کہ میں کیسا پڑھتی ہوں یا کیا میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں یا کیا میں صحیح سمجھ رہی ہوں تو اس سے انشاءاللہ یہ بھی آسان ہے تو ہر ایک کو جو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ کریں لیکن کرنا شروع کریں پھر مجھے کل بتائیں کہ کیا فائدہ ہوا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے تو ہم سب کو بھی کرنا چاہیے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے اور وفات سے پہلے آخری سال آپ نے دو بار سنایا دو بار پورا قرآن یہ ایسے یہ جیسے اگر آپ ایک دفعہ دن میں سنایا اور ایک دفعہ رات میں سنایا آپ میں سے کس نے کبھی کوئی ترابی پڑھائی پورا قرآن کس نے سنایا آپ نے سنایا اور کچھ باریں سنایا ہوں حمدللہ تو نماز میں بھی سنا سکتے ہیں ایک اور طریقہ تو ان تمام حدیث سے ہمیں رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تعلق کا پتہ چلتا ہے اس لئے ہمیں بھی اس بابرکت ماہ میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مدرجہ زیل طریقوں سے قائم کرنا ہے اسے تلاوت قرآن مجید یعنی خود اپنے لئے تلاوت کرنا کیونکہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں ان کے لئے ایک ایسی تجارت کی خوشخبری ہے جو کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے گی پھر قیام اللہل میں تلاوت قرآن اور یہ قرآن کا پڑھنا سننا یہ باعث شفاعت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لئے سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا لہذا اس کے بارے بھی میری سفارش قبول فرما قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا لہذا اس کے بارے بھی میری سفارش قبول فرما چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی عبداللہ بن عباس کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی تین راتوں میں طویل کے رات کے ساتھ تراویہ کی جماعت بھی کرائی سارا مہینہ اس لیے نہیں کرائی تھی کہ کئی لوگوں پر فرض نہ ہو جائے قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کے علاوہ اسے سینے میں محفوظ کرنا بھی سعادت کی بات ہے عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو تو جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اس کی بھی کوشش کریں پھر تدبر قرآن قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنا ان سے اسباق نکالنا ان سے عملی رہنمائی لینا کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری اس لی تھی کتاب انزلناہو علیکہ مبارکن لیت دبر آیاتی ہی ولیت ذکر اولو الالباب یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور اقل مند نصیحت حاصل کریں اور پھر تعلیم قرآن انفرادی تدبر کے علاوہ تلاوت کے علاوہ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن مجید کی درس و تدریس بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتی ہے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں ان پر اتمنان نازل ہوتا ہے رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے فرشتے ان کے گرد گھیرہ ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان پرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں قرآن کی نعمت عطا کی اور اس کا پڑھنا بھی سکھایا اور خصوصاً اردو پڑھنے والے لوگ ان کے لئے عربی پڑھنا کچھ زیادہ مشکل چیز نہیں میں ان لوگوں کو دعات دیتی ہوں جو چائنیز اور کورین اور جیپنیز لینگویجز بولتے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ عربی سیکھتے ہیں اور ڈیفرنٹ سکرپٹ میں اور پھر اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور سخت مشکل سے وہ یہ زبان سیکھتے ہیں ہمارے لئے تو علی باتہ بہت کچھ ایک جیسا ہی ہے اس لئے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی ہر شخص جتنی محنت کر کے آئے گا اس کے مطابق عجر پائے گا تو زندگی میں اللہ تعالی نے جو کچھ دیا ہے اس سے اللہ سبحانو تعالی کو خوش کرنے کے لئے کوشش کریں اور اللہ کی کتاب سے بڑھ کر اور کونسی چیز ایسی ہو سکتی ہے جس کا پڑھنا اللہ تعالی کو خوش کر دیں تو خود بھی خوش ہو جائیں اور اللہ تعالی کو بھی خوش کر دیں